ٹیکنیکل کیو چینل سبکرائب کیجئے لیٹسٹ اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بائن آلکر کو ضبائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل کیو دوستو آج ہم بات کریں گے یوٹیوب چینل کے حوالے سے کہ جو نئی یوٹیوبر ہیں بلکہ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں پرانے بھی ہیں لیکن ان کے چینل گروہ نہیں ہوتے وہ آگے ٹرنڈنگ میں نہیں جاتے ان کی کچھ گنتیوں کی وجہ سے کیونکہ ہم ٹائٹل اور ڈسکرپشن اور ٹیک پہ خصوص تتوجہ نہیں دیتے اور ان کو ہم سید عام سمجھتے جس کی وجہ سے ہمارا چینل جو ہے وہ گروہ نہیں ہوتا یا ٹرنڈنگ میں نہیں آتا اور ہم دیکھتے ہیں یا دنیا کے تو چینل پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گے اور ہمارا حاگے کیوں نہیں بڑھ رہا دوستو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں تفصیلی طور پر ان تمام چیزوں کے بارے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبکرائب کر لیں چلو دوستو میں آپ کو لے چلتا ہوں لیپ ٹاپ سکرین پر اور وہاں میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ یہ کام اپنے موبائل پر بھی کر سکتے ہیں چلے تو شروع کرتے ہیں دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جس وقت ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اس وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے میری تو یہ آلریڈی اپلوڈ شدہ ہیں تو اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے کیونکہ یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو اپلوڈ شدہ ہیں ویڈیو پہ ہی جلدی میں سمجھ میں آتی ہیں ورنہ سمجھ میں نہیں آتی تو دوستو سب سے پہلے تو ہم جب جائیں گے سب سے پہلا نمبر ہوتا ہے ٹائٹل کا ٹائٹل مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو جیسے کوئی کوریئر بھیجتے ہیں تو ایک آپ کا نام لکھا ہوتا ہے تو اگر کوریئر کے اوپر آپ کا نام نہ لکھا ہو تو وہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتا شہر میں تو آ جائے گا لیکن پتہ نہیں چلے گا اس لیے ہم کیا کریں گے اس کا ایک انتخاب کریں گے اچھے طریقے سے کہ کون سا نام ہے جو جلدی سے سرچ میں آتا ہے اور وہ سرچنگ جو ویڈیو ہے اس میں جلدی نظر آئے گا جو پہلے نمبر پہ ٹریننگ میں ہیں اس کے نزدیک تو یہ ہے ان سی پی کارز مطلب نان کسٹم پیڈ کارز کے حوالے سے میرا جو چینل ہے جو ویڈیو ہے جس کو ابھی میں ایڈٹ کر کے آپ کو گرکھا رہا ہوں تو وہ میں آپ کے در یہ جو آپ نے دیکھی یہ چمن بارڈر والی یہ بھی میری ہی ویڈیو ہے یہ دوسرے نمبر پر جو آ رہی ہے تو یہ میرے دو تین چینل ہیں تو اس وجہ سے ہم نے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان سی پی کارز پاکستان یا نان کسٹم پیڈ کارز پاکستان یعنی کہ دونوں ایک ہی ہوتے تھے اس حوالے سے میں نے اس کا رم دیکھیں ابھی اس چینل پر میرے ٹوٹل ایک سو اسی سبکرائبہ رہیں اور اس جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پندرہ سو سے زیادہ اس کے ویوز ہیں اور وہ بھی کچھ ہی دن میں مطلب ہوئے ہیں تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا نئے چینل پر آپ کو جلدی سمجھ میں آئے گا تو اس کے بعد جب ایک ٹائٹل آپ لگا لیتے ہیں اس کے نیچے ہوتا ہے جو ڈسکرائبشن اس ڈسکرائبشن میں کیا کرنا ہے آپ نے اس کا پورا مطلب لکھنا ہے اس کے پوری وضاحت لکھنی ہے کہ یار یہ ویڈیو کس لیے ہے اس کا کیا فائدہ ہے اور اسے آپ کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں مطلب یہ سارا کچھ اس کے علاوہ آپ نے سوشل جتنے بھی لنکس ہیں وہ اور تین جو ہیں وہ ہیش ٹیک بھی آپ اس میں اینڈ میں لگا سکتے ہیں جو ہیش ٹیک ہیں وہ بھی آپ کے ویڈیو کے لیے کافی فائدہ مند ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو تیسرا نمبر ویسے تو ساری چیزیں جو تھمنیلے وہ بھی کافی بہت ضروری ہوتا ہے تھمنیلے کیسے رکھنے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن یہاں پر ڈسکرائبشن اور سب سے زیادہ جو ٹائٹل اور ٹیکس ہیں آپ کے سامنے یہ ٹیکس ہیں میرے ان ٹیکس میں تین جو ہیں جن کے اوپر سیڈ میں یہ ہرے کلر کا گول کے اندر ہے کہ ایک نمبر لکھا ہوا ہے کہ ایک یہ جو ہے آپ کا سرچنگ ویلیو آٹھنویں نمبر پر ہے دوسرا یہ جو ٹیک ہے اس کا سرچنگ ویلیو بیسے نمبر پر ہے تیسرا جو ٹیک ہے آپ کا اس کا سرچنگ ویلیو بارویں نمبر پر ہے تو ابھی باقی جتنے ٹیکس ہیں وہ میرے اتنے خاص کارامد نہیں ہیں مطلب ان ٹیکس کے تھرو میرے اس ویڈیو کو فائدہ نہیں ہو رہا تو میں کوشش کروں گا کہ میں جتنے کچھ ٹیکس ہیں وہاں سے وہ ہٹا دوں گا جو فالتو ٹیکس ہیں جن سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو اس میں سے کچھ ہوتا ہے کہ جب آپ کے کچھ ٹیکس ہر جاتے ہیں تو ان کی لوکیشن آگے پیچھے بدل جاتی ہے جس سے ان کا ویلیو تھوڑا بڑھ جاتا ہے جیسے ابھی آپ کے سامنے پہلے دو تھے ابھی تین چار پانچ جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں گرین جو دائرے آگے ہیں یعنی کہ گرین ان کا ویلیو یعنی کہ ان کی لوکیشن جب آگے پیچھے ہوتی ہے اس سے بھی کافی سارا اس میں فرق پڑتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی سچنگ ویلیو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ میں اس کی نسبت سے نئے ٹیکس لگاؤں گا اگر نئے ٹیکس آپ کی کوئی بھی ویڈیو اگر کافی دیر تک جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں نہیں آتی تو آپ وقفے وقفے سے یعنی کہ مہینہ ایک رکھ کر پھر اس کے کچھ ٹیکس چینج کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیکس چینج کریں گے تو ان کی جو لوکیشن ہے سرچنگ لوکیشن وہ آگے چینج ہوتی ہے تو پھر آپ کے جو ویڈیو ابھی یہ میں آپ کے سامنے جیسے یہ تین ٹیکس دوسرے لگا رہا ہوں تو جیسے ٹیک لگے اب آپ کے سامنے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ابھی کتنے جو ہیں وہ کافی سارے جو ہیں یعنی گرین کلر کے وہ گول دائرے آ گئے یعنی کہ اس میں یہ جتنے بھی ٹیکس جو گرین دائرے کے اندر ہیں یہ سرچنگ ٹیکس ہیں یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی سرچ ہوتا ہے تو وہاں پہ میری ویڈیو نظر آ جاتی ہے تو اس طریقے سے یہ اور بھی وائرل زیادہ ہوگا اور حالانکہ ٹیکس کے لیے پوری ایک ویڈیو الگ سے بننی ہے اور وہ میں بناوں گا انشاءاللہ اور اس میں آپ کو ابھی یہ آپ دیکھ لیں ابھی پندرہ سو ویوز ہیں آج آپ اس بات کو یاد رکھیں جب میں نیکس ویڈیو بناوں گا تو میں وہاں بھی آپ کو یہی ویڈیو دکھوں گا اور ان ٹیکس کا کمال دکھوں گا کہ جی ان ٹیکس کے تھرو اب کتنا اس میں ابھی آج پندرہ جو ہے اس میں ٹوٹل پندرہ سو ویوز ہیں اور آج تاریخ ہے بائیس جو ہے دسمبر کی بائیس تاریخ ہے بائیس دسمبر دوہزار انیس تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے دنوں میں میرے ان ٹیکس کے سے اس میری ویڈیو کو فائدہ ہوا ہے تو ابھی میں یا آپ کے سامنے یہ ایک دو ٹیکس اور بھی رکھ رہا ہوں اور پھر آپ اس کو دیکھیں کہ کتنے ابھی اس کے اندر جو گول دائرے آپ دیکھ رہے ہیں اس سے تو ان چیزوں سے دوستو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں یعنی کہ ٹائٹل ڈسکریپشن اور ٹیکس خصوصی ٹیکس بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ کی ویڈیو کو ٹریننگ میں لانے کا اس کو وائرل کرنے کا کیونکہ جتنے ٹیکس کے ساتھ آپ کی ویڈیو وہاں پہ شو ہوگی اتنے ہی لوگ اس پہ کلک کرنے کیونکہ کلک کے لیے ویڈیو کو لوگوں کی نظر میں لانا ان کے سامنے لیانا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اس ٹیکس اس کا بہت اچھا اور زبردست طریقہ ہے بہت بڑا ذریعہ ہے جو آپ کی ویڈیو کو ٹریننگ میں لاسکتا ہے ابھی آپ کے سامنے یہ گرین ڈائرے دیکھ رہے ہیں ابھی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو ٹیکس کا بتاؤں گا اور اس ویڈیو کی جو ہے وہ ویوز بھی بتاؤں گا کہ یہ پندرہ سو سے کہاں پہنچ گئے انشاءاللہ یہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا دوستو اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چنل کو سبکرائب کریں اور بیل آگن پر ضرور کلک کریں کیونکہ بیل آگن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین جتنی بھی امڈیٹس ہیں وہ ملتی رہیں گی اگر آپ مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں یا مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمرز بکٹ میں جا کر کمنٹ ضرور کیجئے گا اور لائک کرنا مت بولے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ